موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کو آسیہ شاہد کا بہت بہت تیار بھرہ سلام تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تنگ دستی سے مفلیسی سے محفوظ رکھے آمین ہم سب کو موسی بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آمین یا رب العالمین تو آدمی کیا بنانے جاری ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ میرے پاس رات کے بچے ہوئے چاول ہیں اب ہم اس کو کس طرح استعمال کریں گے چلیں بتاتی ہیں تو یہ میرے پاس رات کے بچے ہوئے چاول ہیں اور یہ تین ادت چھوٹے سائز کے میں نے آلو لے لیے ان کو میں نے اُبال لیا ہے نامک ڈال کے یہ دیکھیں یہ بلکل گلے ہوئے ہیں اور یہ میرے پاس چار کھانے کے چمچ بھونہوہ میدہ ہے اس کو میں نے ہلکا سا بھون لیا ہے اور یہ تھوڑا سا دھنیا ہے تھوڑا سا بودینہ ہے تین ادت چھوپ کی ہوئی بیاز ہیں ان کو میں نے اوملیٹ کی طرح چھوپ کر لی ہے اور ایک کھانے کا چمچ کٹی لال مرچ ہے ایک چاہ کا چمچ سپے زیرا ہے اور آٹھ سے دس ہری مرچے ہیں اور یہ بھونہوہ سابو دھنیا ہے اس کو بھی دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور یہ نامک یہ سب ہم اس کے اندر دالیں گے آج ہم بنائیں گے بچے وچامل کی ٹکییں تو چلے دیکھتے ہیں یہ پیاز اس میں دال دوں گی دھنیا پودینہ چوپ کیا ہوا یہ بھی اس میں چلا جائے گا ہری مرچے یہ بھونہوہ دھنیا کوٹی لال مرچ مرچ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں ہم نے زیرے کو بھون لیا تھا ہم اس کو دیکھیں ہاں سے ہی میں نے مسال دیا ہے یہ بھونہوہ ہے سفیز زیرہ بھونہوہ یہ بھی اس میں چلا جائے گا نمک نمک مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اب یہ آلو میں چھوپ کر کے آلو کو بھی اچھے سے میش کر کے میں اس میں ڈال دوں گی میں ایسے ہی میش کر لوں گی کیونکہ ہمارے آلو اچھے سے بھوائے لیں تو یہ دیکھیں ایسے ہی میش ہو جا رہے ہیں آپ کی چامل جب بھی بچائیں تو آپ اس کو زائع نہ کریں اس طرح سے آپ کوئی بھی اچھا سا مزیدار سنیکس وغیرہ بنا سکتے ہیں شام کی چائے کے لئے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے سارے آلو کو اچھے سے ہاں سے ہی میش کر لیا ہے اب جائے گا اس کے اندر بھونہوہ میدہ یہ ہمارے کوابوں کو جوڑنے میں یعنی بائنڈنگ کا کام کرے گا ہمارے کوابوں میں یہ بائنڈنگ کی مدد کرے گا تو میں اس کو اچھے سے سارا ایک طرح گونڈ لیتی ہوں اس کو اچھے سے گونڈ لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے مسالوں کو اچھے طرح اس میں مکس کر لیا ہے چامل کے ساتھ اور یہ اچھے طرح مکس ہو گئے ہیں اور اس کو 15 سے 20 منٹ کے لئے رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے یہ مسالے اس کے اندر رج بس جائیں اور اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے تو یہ دیکھیں تھوڑی سی اجوائن ہے اور جتنا میں نے بیٹر لیا تھا اس کے اندر تقریباً آدھا چاہے کا چمچ جائے گی تو میں اس میں ڈال چکی ہوں اور میں تھوڑے بنایا بھی چکی ہوں یہ تھوڑا سا رکھ لیا تھا ویڈیو کے لیے میں نے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں یہ چامل کے کواب کیس طرح بناوں گی تو میں ہلکا سا ہاتھوں پہ پہلے تیل لگاؤں گی یہ دیکھیں ہلکا سا ہاتھوں پہ میں نے اوئل لگا لیا ہے اب اس کو گول گول سا بناوں گی تاکہ یہ ہمارے ہاتھوں پہ چپکے نہیں تو یہ دیکھیں اب اس کو آرام سے اسے پریس کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ہماری گول سی یہ کواب کی ٹکیا بن گئی ہے اب میں نے تیل ڈال دیا ہے اور ہلکا گرم ہے ہمیں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اسی طرح میں سارے بنا کے پھر آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ دو بنا لیا ہے میں نے اور باقی میں نے تبوے پہ رکھ دیا ہے فرائی ہونے کے لیے تو آپ کی مرضی آپ جس میں بھی فرائی کر سکتے ہیں فرائی پین بغیرہ میں بھی فرائی کر سکتے ہیں مگر میرے کو تبوے پہ ہی آسان لگا میں نے اس لیمین کو پلٹ لوں گی دیکھیں بلکل آرام سے یہ دیکھیں کتنی اچھی ٹکیاں بند نہیں ہیں تو جب بھی چامل بچیں تو آپ اس طرح اس کے سنیکس وغیرہ شام کی چائے کے لیے بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی ٹرائی کریے گا اور کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور جب بھی فرائی کریں تو اس کو ہلکی آنچ پہ کریں تاکہ یہ اندر تک پک جائیں اور بلکل ہلکی آنچ پہ گھوٹن کریں میں نے تقریباً پانچ پلٹ دی ہیں اور ابھی ایک ٹکیاں باقی ہے یہ بھی ہلکی سی گھوٹن ہو جائے تو پھر اس کو بھی میں پلٹ دوں گی تو دیکھیں کتنی اچھی ٹرائی ہو رہی ہے ہماری چامل کی رات کے بچے میں چامل کی ٹکیاں تو آپ پلیز ایک بار پھر کہہ رہی ہوں آپ لوگ ٹرائی ضرور کریے گا تو دیکھیں یہ میں نے سائٹوں میں کر دی ہیں جو اچھے سے پھرائی ہو گئے میں باقی بٹکیاں ڈال دیتی ہوں تو یہ دیکھیں باقی جو دو رہ گئیں وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں یہ بھی اچھے سے پھرائی ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں جب تک یہ دوسرے پھرائی ہو رہے ہیں میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہلکی آنچ پہ فرائی ہوتے رہیں گے جو تلگے ہیں میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہ فرائی ہو رہے ہیں اور میں نے یہ ڈیش آؤٹ کر دیئے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ چامل کی کواب ضرور پسند آئے ہوں گے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سسکرائب کریں فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں آپ چاہے تو اس کے ساتھ کےچپ کھا سکتے ہیں میرے پاس رائیتہ موجود تھا اس لئے میں نے رائیتہ رکھ دیا اور چاہے تو املی کی چٹنی بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ آپ بنائیں تو یہ بہت ہی مزیدار کواب آپ کو پسند آئیں گے تو اوکے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ اللہ نے گے پانا